نیا لاہور والوں آپ نے آج ایک نئی تاریخ رکھم کی ہے جو بن ہے پروگرام جس طرح ہونا چاہیے دین ہے صحیح اس لیے اس کو ملکوٹی ٹائم ہے میں نے چند بڑی ضروری باتیں آپ سے کرنی ہیں ابھی جو پیچھے بیٹھے ہیں ہمون کے پاس کوئی پرمٹ بغیرہ ہے پیچھے پچھے کے لئے بیٹھنے کے لئے نہیں ہے تو اٹھ کر آگیا ہے یہ کھول گی زندہ ہے بھائی پڑے کے لئے یہ کا خانہ نہیں پہی یہ پرمٹ ہے تو ٹھیک ہے یہ پرمٹ کوئی نہیں اٹھ کے آگے آجا ہوں بڑی چند ضروری بات نہیں یہ جو آج ملک بیٹھے بیٹھے آہ بیٹھے بیٹھے اٹھنے بیٹھنے کا عمل ٹھیک نہیں ہے یہ اتظامیہ کی ذمہ داری ہے اچھا چونکہ محفل چاہے نامِ حسین پر ہو چاہے نامِ علی پر ہو چاہے ملاد ہو یہ محفل حضور کی ہوئی ہے اس لیے آدابِ محفل کا حصہ ہے چھوٹا ہو یا بڑا جو آگے ہے وہ خوش نصیب سمجھے اپنے آپ کو کیونکہ آتے ہیں وہی جن کو سنکال بڑا ہے بعض اوقات آپ کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں لیکن سچ ہے آج نیا لور کی تاریخ میں میں جس طرح کا اجتماع دیکھنا چاہتا تھا اجتماع سے مراد بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے اجتماع سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کسی کام کے لیے چھونا ہوتا آواز نہیں آئی پورا زور لگانا ہے ہم یہ جو ذکرِ حسین ہے یہ عقیدہ ہے ہمارا میں لوگوں کا مسئلہ کا ہے لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے عقیدہ پتے کیا ہوتا ہے یا اللہ بتائیے تم لیوالا بتائیے علماء کی بہت بڑی تعداد یہا تشریف فرمائے اور میں مبارک بات دیرتا ہوں تمام علماء کو کہ اللہ پاک نے آپ کے حصے میں بھی عشق رسول کا نور رکھا ہو سبحان اللہ اس بچے کو بشا دو میں آپ کی بڑی بربانی ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں صرف محفل سے اُڑنا نہیں آگا باقی جو کچھ کرنا ہے ادھر ہی سو جو بشاہد سبحان اللہ ایک دفعہ یہ رمضان میں جو لوگ جاتے ہیں عمرے پر تو وہاں پر کافی لوگ سوتے ہیں اور بعض وقت سونے والے اس طرح سوتے ہیں کہ جگہ کوئی بال میں نماز کے لیے یاد ہو کوئی جگہ نہیں ملتی تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یاد تم ہر وقت سوئے رہتے ہیں کہنے لگے کہ دونوں نہیں پتا جتے سونا عبادت ہوئے ہیں اُتھے عبادت کر کے بننا جاگ لواوے ہو گاٹو تو گاٹو نہیں رہنا مد بود لہنا بول دے ہونا ذرا اچھا دیکھیں ہمارا جس بات کو ہم مانتے ہیں میں نے دو تین بڑی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھ لیں ہیں اور آپ نے وہ سمجھ نہیں ہے چھوڑنا دے میدونہ ہے نہیں تک تسیمی زور لا کے تھوڑا ہو تو چھوڑنی نہیں سکتی سبحان اللہ سبحان اللہ بہتر ہے تنگ نہ ہو سبحان اللہ نہیں نہیں اللہ اسلام بھئی یہ بچے جو ہے انتظامیوں دو ہیں جیڑی بھی انتظامیوں سائٹ پر ہیں انہوں ایک کزار پر جرمانہ ہو گیا وہ کل اجڑی تو اڑی علی مسیح سے نہیں پڑھنی پھئی اوہ دویں جرمانہ آدھا گا کوئی بچہ آگے پیشے نظر نہ آئے سب کو اندر لے توجہ فرمائیں بیجلی باننا ہے سب ہی کرتے ہیں توجہ فرمائیں میں نے ایک تو بڑی زوری باتیں کرنی ہے تو کہنے نا تسیہ سے چھڑے گیا ہو میں نے کہ میں بھی چاننا آج بڑا بھی بیڑا پھارا اللہ 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 تو جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں حسین کو ماننا ہمارا عقیدہ ہے ہمیں سے کوئی غرض نہیں کوئی غرض ہے ہم حسین کو سب پشمائیں اللہ 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 باپ بھئی کسی کا روزگار چلتا ہے کسی کا کروبار چلتا ہے بے شکت تو یہاں تو کھوٹے سکھے بھی کھرے ہو جاتے ہیں تو یہ عقیدہ ہے ہمارا سلطان العارفین حضر سلطان باہو نے آج سے چار سو سال پہلے اپنی حیات تیب آپ اپنے آستانے کو میں خان حسین قرار دے آج پورے ملک میں چیلم حسین پاک کے حوالے سے جلوس تھے بھئی ہمارا تو صرف ایک ہی پیغام ہے ذکر حسین ضرور کریں چیلم منا کر جلوس نکال کر لیکن حسین ہی کی بات کرو اور کوئی بات نہیں اللہ 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 لابر شروع کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں حتی کہ کئی لوگ یزید کو لامتان کرتے ہیں تو میں ان لوگوں سے بھی یہی کہتا ہوں اس کے ذکر کے ضرورت ہی کیا ہے جتنا اس کا نام لینے پر وقت لگانا ہے اتنا حسین کا نام لینے تو یہ ہمارا عقیدہ ہے حسین ہمارا عقیدہ ہے غفلت نہ لنا سنو سستی نہ لنا سنو ذکر حسین محبتِ ناظر فضل سلطان باہو سرکار اپنی زندگی دے اندر اور سے حسین پاک دا آغاز کیتا چار سو سال ہو گئے نے کوئی ایک دن جلوس کرتا ہے پورا ساتھ جاری کرتا ہے کوئی ایک دن شام بناتا ہے پورا سال اسے محنت کرتا ہے میرے سلطان نے فرمایا پہلی محرم قلولہ کے وی سفر تک اللہ اے ذکرِ حسین مسلسل میرے آسطانے دے جاری رہے گا محرم شید کے اندر دو بڑے اہم پورس محرم دے حوالے نہ لی چونکہ داتا ساتھ اٹھارہ انی وی سفر اے ارس اندرہ اپنے اے آتا یوم وی سالے اسے طرح پاک پٹنشل محرم دے دینے جید اسے پاک ہوتا ہے اور وہ بھی اس منادہ اپنے ہیں لیکن سلطان صاحب نے اپنے آسطانے ہوتے مسلسل دس دن اور جڑے نو محرم اور دس محرم دے رات مندربار دے ہوندے انہوں پتہ ہے ذکرِ حسین دے شان کی تو حضرت سلطان اور عارفین نے ذکرِ حسین دے حوالے نہ لی جڑے انسانوں تلقین کی کیے او بھی میں چند ہفت وڑے اندر چلی جائے بڑے بڑے شاعرہ نے عقیدتِ ازار کیتے ہیں اے بڑا بڑا شعرِ شاہ حسین بادشاہ حسین دین حسین دین بناہ حسین سرداد ندہ دست دردستِ یزید حقہ کے بنائے لَا اِلَا غَسْتِ حُسین اللہ پر سلطان اور عارفین حق بہت سمکار نہیں جیڑی عقیدت پیش کی تھی او درہ گورنر سنو آپ فرمانے نے خاک پایا اللہ کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں غفلت نہ لنا موہندے جلدے آج نہ کر تو ہڑے موہ میں جو نکلتا ہی رہا اللہ خاک پایا بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے نے اور آج فیصلہ کن اے پروگرام میں اور انشاءاللہ میں عقیدہ رکھنا آج چند لوگوں نے چند اخبار بڑے اپنے ساتھی سے انہا میرے دے سوال کیتا بھئی نعرے دے والے نرورہ نرورہ بنے ہوئے ہیں میں آخی یار گالے بھی جس نعرے نے لائیا تفریق ہوتی ہوئے جگڑا بنندہ ہوئے او اس نعرے نے یہ تفریق بنان والا نہ لائے چودہ سو سال تو جنہیں نعرے لگنے ہیں اندرے آشکان رسول دا اس کے اتفاق کیا بات ہے کوئی ایسا نعرہ نہ لائے جائے جنہا جگڑے دا باعث ہوئے کیوں رجی میری گفتگو اور شروع ہوت لگی ہے اور غورن فرمت اسی پہلا خلیفہ اللہ آواز نہیں آئی اللہ دوسرا خلیفہ دوسرا خلیفہ چوتھا خلیفہ تو سیدھے چار یار نعرہ لائے کے بڑے خوش ہو جاندے ہیں پنجمہ خلیفہ کے لگے اور یہ پنجمہ خلیفہ ہوئے اور تھوڑا سا تھوڑا جائے اعزاز بھی ہے ہر کاروز ایک خلیفہ اور انہ خلیفہ کوئی بھی زبردستی نہیں بڑھے ہیں ساہینہ دا انتخاب اللہ بے شرح ابو بکر فی الجنہ اے کرتیبے کیا بات ہے عمر فی الجنہ اللہ عثمان فی الجنہ اللہ کیا بات ہے میں عقیدہ بیان کر لیا پیچھلے بندیوں بھائی اور گھر جانا جے اور مو چٹا ہوئے گا تھے گھر جا کے کوئی بھی کھاؤ گے اللہ دنہا لے ہم گھر کی پاک ہندہت چہرہ بھی اے بھئی جیڑا بندہ اٹھے ایس کو پوچھو بھی کیے مجبوری ہے عائدی منت کرو یہ مہربانی کارا بھائی اتھوں نہیں اٹھے آتا پھر سائییں کٹ دے بھائی آج سوانیاں رس دی ہیں تے رس جانتو سی کہ تم ہستیاں ہوئے گھر جانا ہے میں چہرے تے نور آنکھوڑے ہونے ہیں تے وہ پیوی ہیں تے رس انہوں بھی بند جاتے میں بڑی اہم گفت بھو کر رہا نبی رحمت میں دیکھو اتھوں سی ہسی جانتو بڑے بھولے بھی ہیں اس بھولے پانے بڑے لوگ گمراوی ہو گئے ہیں گمراوی نہیں ہونا راوی اپنا قیم رکھنا دنیا پیغام بھی دیں اے بچے ننو اسی منگے ہیں اسی اوسے طریقے نل منگے ہیں جنن نبی نے سامتس ہے اللہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے بے شک حدیث پاک سن لو ایک قصہ پڑے جناب جوش و خروش نالتا کئی لوگ پڑھتے ہیں حضور نے فرمایا علا مدینہ دل علم و علی انباب مشہور ہے یہ معروف ہے یہ لیکن حدیث پاک یہ بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم دشہرہ ابو پکر اس کی بنیاد اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے جتنی وڈی کالے وہاںٹا جواب اتنا وڈا نہیں اللہ 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 مرشد کیا کہنے کیا کہنے اللہ فرمایا میں علم دشہرہ ایک کہیاں بیلین فکر پہ ہوئے ہیں کہ نبی پاک لہ علم کڑا ہے تکڑا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں علم دشہرہ ہاں بی بھونکیڑی کمی رہے نہیں لیکن گور فرماو فرمایا میں علم دشہرہ ابو بکر او دی بنیاد عمر اس کی دیوارہ عثمان او دی چھتے علی اس دہ دروازہ ہے چونکہ ایک جنہ سے نعرہ ہے جنہیں مارکنے کئی بنجان ہوئے بڑی فکر لگی ہوئی بھئی پاکی خلیفہ اللہ تا نعرہ نہیں لانے اللہ حضی علی تا نعرہ اس واسطے لانے ہیں کہ دروازے نال ہار ویلے کام کہتے ہیں اللہ اس چونکہ سرکار میں فرما دیتے ہیں حضی بھی انجی مان لیں غور کرو ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ خموش نہیں گئے نا ہاتھ چاہ اللہ ہر بار انہوں سہر میں جرمان نہ ہو جائے دنے دنے اسے مسیح کو ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ اسمان فی الجنہ علی فی الجنہ ابو بکر خلیفہ بڑھ گئے چونکہ نبی نے جب پہلے انہوں نے نا لیا انہوں نے دین یا بریادن مضبوط کر چل ہر کارویج ایک ہی خلیفہ رہا پر جنوباری آئینا سہید کائنات دی بڑی اہم گل کرتا پھر اور توڑی زبان ہی کر رہے اردو میں چھوڑ سکھ تی تاکہ کسی ایک گلہ نہ ربی میں گل دی سمجھ نہیں ابو بکر صدیق نے اے نہیں آخی ابھی میرے پات میرا پتر خلیفہ بن پتر امی کلیم نے کی تب بیو جو ساڑا خلیفہ تیسی خلیفہ بنی حضرت عمر فاروق نے بھی کوئی وسیعت ایسی نہیں کی حضرت عثمان غنی نے بھی کوئی وسیعت ایسی نہیں کی حضرت علی نے بھی کوئی وسیعت تحصیلی کی بھی میرے پات میرا پتر خلیفہ ہوئے لیکن تمام امت یا قابلین ایک عام اس وقت زمین لیو تے علم جیسا حسن پاک تاکی سے دھنے تقوی جیسا حسن پاک تاک کسے نہ دے فراس جیسی حسن پاک تاکی کسے سے امیر المومنین ہون واسطے خلیفہ اسلام ہون واسطے اس وقت اگر کسے دی ذات قابل قبول ہو سکتی کہ او نبی بی بیٹی لب تاکی اللہ حسن خلیفہ بن گئے لوگ بن جان دیں دیں لب دیں 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 اتنے کمزور ہو نالیاں دیں چکر جان جان دیں برادری وچ توڑا سادہ ہو جان تو جان پتہ نہیں لگ دیں دوستی یاری لیکن اے نبی دا او شہزادہ اللہ جس نے بارج نبی پاک صلی اللہ اس نے فرمایا کہ میرا اے شہزادہ میرا اے بیٹا حسن میری امت نے دو بڑے گروہ انہوں یک جا کر دے اللہ خلیفہ بن گئے لیکن جنہوں وکیا امت مجھوڑ انہوں واسطہ میں خلافت چھوڑ دی نہیں چاہی خلافت چھوڑ اس وستے یہ ترقیب اور یہ ترقیب ساڑے عقید اس کے بارے تُسی جتھے بھی جاؤ جو بھی سنو من نہ ہو یہ جنہ نبی دس کے اللہ اللہ براب بے شک عقید دا یہ جنہ بنیادی اس ہے اس نو سمجھن تُباد اور یہ اوہی عقید ہے جیڑا اوہنا لوگوں دے نصیب چھے جنہ سارے نہ سئی بات کوئی نہ کوئی کدی نہ کدی 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 اللہ دا ولی بن جا چودہ سو سال تاریخ امت مصطفیٰ بڑھ لو بارہ سو سال ہو گئے داتا علی اجویری خشب اجد جاری اللہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا نا کہ سارا پیر ایک امت کاملان را رحم اللہ 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 وہ وہ بے شک شک اسلام سمجھن بات صرف کتاب نہیں پڑھ اللہ 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 قرآن جیسی کتاب آبائی 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 لنگر شنگر کوئی ہے کہ کوئی نہ بات ہے لنگر کھا دیں بغیر سوانی کنسی ابھی پھرکھنے کا دعا ابھی زیادہ ٹرین نہیں لے ساری میرے پاس میں ہاتھ جوڑنا تو خالی نہ جاؤ گیا آج کچھ لے گئی جاؤ چودہ سو سال جو جتنے بھنگے چپ ڈنٹ لوگاں پہے ہوئے اللہ اوس جماعت پہ منہ والے ہو جناتے ٹینگ چپ سائیاں نہ اللہ لکڑ دے اللہ 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 کیا بات ہے اللہ 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 آج میں جانا زہور بندہ بندہ نماز پڑھ دے نا وہ وضو بھی کر دے اسٹیج بڑا کمزور ہے ایک واری نانی منہ کو یہ بھی اچھی ایک واری اللہ 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 جناب جدو کسی نماز پڑھنیے کی کرنا ہے بولو بولو کہ کملی بارے نے فرمایا ایک وضو نو عام نہ سمجھے بچہ کی پہ کر دے بھئی اجینا کل کو بندہ اٹھے وہ ایڈے بے ہوش تو پتہ ہی نہیں لگ دا بھئی بندہ کتری بڑی غلطی کرنے لگ دے اللہ 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 جیڑا بندہ کسی نماز پڑھنے دے گا اس نماز پڑھنے دے گا اس نماز پڑھنے دے گا جرمان نہ ہوئے اللہ نہیں نہیں ڈنگا نہ کم کرنے ہی نہیں ہزیدے پیار دے صدا کرنے بھئی مرشد یہ بات ہے یہ بات ہے انشاءاللہ کملی بارے میں عشق دے صدقاء اور تھوڑے وچوی خشبوں اللہ صرف آپ نے پہچانا دی لوڑے سمجھن دی لوڑے تو میں ہی ارز کر رہے ہیں سانسے جہاں تسوی وضو کرنا ہے اللہ 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 فرسرکار نے فرمایا وہ جیڑا وضو تو پانے ہیں نا وہ نالی تو ہڑے گناہ وہنو لے جائے جائے اللہ 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 بیشت کیا بات ہے اچھا یار ایک دس ہو ہر وضو تو بات توڑا جسم ہو گیا پاک اللہ 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 انگر صدق دی ہو لب لگ اور سرکار نے اقودی گالوی نالی دس دے فرمایا جیڑا تو سی وضو کرتے ہو نا یہ پانی توڑے جسم دے آزائے وضو نہ لگ جائے وہ 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 فی ادھا اثر کی آمدہ لگن تو انہوں سمجھ جائے گی جدو ہاتھ بھی چم کر کے بولو ذرا اللہ 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 میں یا اللہ امتی میرے میں آماز آئے گی سنے آئے یہ لیے تیرے ہیں سارے ہیں کیا کہنے ہی کیا کہنے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر انہوں ذرا غور کرو عقیدہ کےڑا سنو فی عمل بھی انتہار بے شاید اجے نماز پڑی گی کوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سبحان اللہ تو جو ہے ہم تسی بلکل تیار ہو گئے بلکل تیار ہو کہ میں لمبی تغریر نہیں کرنے میں سے ہی جذبہ دے کے لئے میرا پتہ کی عقید ہے اے جذبہ پیدا ہو جائے تے پتر تے نسل گتار آئیو سنگزی وفدار ہوئے اللہ باہ 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 مرشد باہ کیا بات ہے باہ باہ نارا اے مجمیر نارا اے ریسار نارا اے ہداری 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 جیوے لے جیوے لے جیوے لے ساڈھی جن ساڈھی جان خیاض سرطان ساڈھی جن ساڈھی جان حضرات پتہ میرا قیلہ کی ہے اجیرے بندے مکہ دے مدینیوں ہوگے اچھی پہنچے ہیں یہ بھی میرے واسطے پیغام ہے اصول اے وے جدو تسی مکہ مدینے جاندہ ارادہ کرو لوگوں کو جاؤ انہانو ملو انہانو خوش کرو جدو کوئی مکہ ہوتے مدینے ہوگے آ جائے پھر او نہ جائے کسے کھول لوگ چل چل کے جانتا کہ او اکھا ویکھئے اچھے رہے ویکھئے بندے ویکھئے جنہ قدی قابل دیوارے روچ میں اللہ دکتی مسجد نبری شریف دے مسلحہ اچھے نمازہ پڑی اللہ 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 بے شاید کیا بات ہے کیا بات ہے اور میں دی اس نوی پیغام سمجھنا اے آج اے بندے آج ہی پہنچ کال پہنچ دے اگلی کال پہنچ دے ہزیر واپس چلے گئے ہوتے عیسائیہ نے پیجے یہ سے بات دے اللہ کیا کہنا ہے بے شک اللہ حضرات آقا حسین نے سر سردیت کٹایا اللہ بہت بڑے کال کرنے کا جان اللہ اے بی سوٹ آگی بے شک تے عقیدیں تو بغیر عمل بھی کوئی حسیت عمل عقیدیں تو بات بھئی اگر لاہور جانا ہوگی زید بناوگے نبی فلانے پاس ہو جانا اگر کراچی جانا ہوگی فلانے پاس ہو جانا بس سمجھ لوگ اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ اللہ اکبر ایسی حسینی ہیں سبحان اللہ اچھا کچھ کمزور حسینی بھی آیا ملہین صحیح لیکن کال لیں جے پکیا ہو نا جے نا مضبوط ہو نا جے یہ جے سائیاں سر سجدے کٹا دیتا ہیں اللہ اللہ کوئی ہو جو بندہ آ جائے کوئی ایسا زاکر آ جائے کوئی ایسا مقرر آ جائے کوئی ایسا شاعر آ جائے یہ رہی آ رہی ہیں باری ہیں مار کے ٹھوڑ جائے توڑی بیڑی چھوٹے پا جائے بہتر ہے میرے یا کوئی اول آ کے ذکر حسین کڑے ہوئی سہی سے سنا اللہ اللہ تاکہ توڑے ایمان دیتے اضافہ ہو واہ واہ وامر شروع کیا کہنے بے شک یعقیدہ سنو حضر سلطان بہو فرمانے نے خاک پائے اللہ اور اے جو نظرانہ آ رہے ہیں تو انہیں یاد ہو سی پچھلی ماری جو نظرانہ ایک کنٹھا ہوئے ایسی کتھے لگے ہیں اے توڑی مسیح اور اے سواری جو نظرانہ آئے گا اے دربار علی مسجد حسینہ جائے گا انشاءاللہ انہیں دسنگا انشاءاللہ وہ کیوں ہوتھے جائے اللہ واہ واہ بڑا مشکل ہوتا ہے اللہ نے نام دیکھ دینا لین واسطے ایسی تکڑے دین واسطے بڑے کمزور اصل میں عقیدہ کمزور ہو گیا تو اللہ نے فعادہ جہاں دیتا ہے ایک دے بدلے دا دنیا میں بے شک بے شک پھر عقیدہ رکھو جنہوں ہے عقیدہ پھر ڈرو نہیں پھر اللہ دی راتے دینے پہ کل سڑھا کی بڑے اللہ 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 لوگوں دے عقیدے ناکس ہو چکے توڑا کی خیال ہے تُسی محنت کرنی ہے مزدوری کرنی ہے تُسی کاروبار کرنا ہے تُسی زمینہ وانیان ہے تُسی دکانہ پہ پہنے ہے تاں توڑی روزی آئے گی نہیں نہیں روزی جنہی انہوں نے لکھ تھی انہوں نے دے 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 اللہ اللہ بے شک صرف فرق یہ یہ محنت ضرور کرو عقیدہ اے لکھو جیڑا محنت دیندہ پہ ہے کہ میں اُنے ناکس دے وانگات قدی بھی گاٹا نہیں آئے گا اللہ اللہ بے شاہ ایک بڑا غریب جناب بڑا غریب تِسی تنگ بڑا جیزت موسیٰ علیہ السلام مکرن لگا تُسا اللہ دے نبیوں اللہ 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 کندو کدی میری گالوی کرو اللہ 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 بڑا تنگ آگے اس غربت کو آپ نے سفارش کر دی تھی اللہ نے من لئی اللہ 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 ہجے بارہ نہیں مجد دور پہلے نید آری شروع ہو اللہ اللہ تو وہ جو ہے زور لا گئے اللہ دنالہ اللہ تو میں حق اچھے کر اللہ 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 تو وہ جو فرمایا میں کم بلکل لیڑے لالے توانو جلدی نہیں کیلئے میں نے جلدی ہے محلہ اور پہنچ رہے توجہ ہے اللہ جب میں پوچھا توجہ ہے ہاتھ چاہ کہ اللہ تونا اللہ توڑے پاس بھی کوٹ آنے کوئی آنے جانے جلسی شلسی ہوندے رہنے اور وڑیاں جا جا کے اور کوڑیاں خوش کرتے ہو آپ جا جا کے پورا مو کھول کے جو جو بکواس ہے اللہ خوش اللہ خوش سب اللہ خوش یہ آتھ بڑان مالا ہوئے چاہیے نا ماں سے کھلو جو جنر وکنیاں دیر ہی نہیں لگ اللہ خوش سب اپنے آپ پیچو ایک گنگ کھٹ چھوڑو کہ تسی ناندے نوکر ہو دوزی نبی نے نوکر سلطان صاحب خاق پائے آج آپ سلطان العارفین دوزیاں دیو سلطان الفقر آپ نے فرمایا نہیں خاق پائے اللہ حضا از حسین از حسین از سائین کرم اللہ سبحان اللہ فرمایا کہ اللہ نے عزت دی کہ اکھا میری نے سرما حسن حسین نے قدمہ دی مٹی اللہ 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 اور جو کچھ میرے کل ہے آپ نے اور بڑی خاص قل کیل کی سرکین جنہیں مزید مضبوط کرنے باستے سرکار سرکار نے فرمایا ایک ہے انتظامی امور سیاسی امور ایک ہے فقر دا نظام اللہ 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 انتظامی امور نظام خلافت چل دیا چل دیا نبی دی بیٹی دے گھر پہنچے ہر گھر وچ ایک خلیفہ نبی دی دی دے گھر دو خلیفہ اور فقر دا تے اے میارے بڑا مشہور واقع ہے ترے دن دے روزیں بھی منت اللہ اللہ روزہ رکھنواستے کی گارج کچھ نہیں روزہ کھولا نوازے بھی گھر مجھ کچھ نہیں اللہ ہووے نبی دی دی بولو دے صحیح اللہ اللہ کہ اپنے ہاتھنا چکی پیوے اللہ اللہ اور جدوں افطاری کا ٹیم ہوئے سارا دن چکی پی کے کھانے کا پندو بس کیتا افطاری دے ٹیم آیا آواز آئی سائل بکھا اے نہیں سوچے بھی ایک روٹی چاہ دیں اللہ اکبر دو روٹیاں دے دے یہ اور سارے یہ فیصلہ کی تا آئے اے جو پکے ہیں اللہ اے شاید اس منگن والے نہیں نصیب چاہ گئے اللہ اللہ یا ترہ دن دے بکے پیاسے ہیں اے فقر ہیں اے سلطان صاحب نے بڑی کمال گل کیتی ہے پہلی سلطان الفقر ذات نبی جی بیٹی ہے اور فقر پتے کی جائے ہیں سب کچھ ہوئے اپنے واضح کچھ نہ ہو اللہ اللہ اکبر نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا الفقر فقری الفقر منی اللہ بیسے تھے نبی بھی ہر ادائی کیا کہنے اللہ اللہ پر فقر دا میارے نبی پاک فرمایا یہ میرے وچویں کہ میں نے اسے بڑا فرما اللہ اللہ اکبر پہلی ہستی سلطان الفقر نبی دی بیٹی نظام فقر اور پھر جدو نبی پاک نے اے فرمایا نا الحسین منی اللہ اکبر اللہ اکبر بول لوگتے سے اللہ آتو کی جاؤ بہن اللہ الحسین گفتود آغاز الحسین اور اس جملے دا اختام منی نسبت رسول اگلے حسین نکتہ آغاز آنا میں ایک دو گلہ زینے رکھ لو الحسین منی و آنا من الحسین اللہ گال شروع کیتی تے حسین گال خدم کیتی تے حسین جدو جدو حسین نکیہ حسین نبی کھو 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 میں یعنی نبی سبحان اللہ ماشاءاللہ اگر تو آڈے ویچو کوئی مہنو بیکھنا چاند ہے نا کہ ان کی آمدی سو بہتا اور حسین نبی کھو میں ویچو نظر آجا ماشاءاللہ حضرات اسا برے خوش نصیب جنان اللہ نے او عقیدہ دیتا ہے اسا حسین کٹ سگنیا مار سگنیا کسے نو تکلیف نہیں دے گی آج امت مجھوڑا نو سانو کیرا نسخہ چاہید ہے جیرا میرے آقا حسین نے استعمال ہے دس سال پندرہ سال ہیں بڑی تبدیلی آئین اس ملک سیاست انداز بدلے پر فرق کوئی نہیں پیان تو آڈے زندگی نو آسانی کوئی نہیں ملے دعوے بڑے بڑے دوسری سنے ہونگے کیونکہ جنانو کلمہ ہی سندہ نہیں پڑنا قیانو کلو شریف نہیں پڑ دی آتے تو میں ایک تھوڑی بھی صلاح کرنا چاہتا تو قرآن بھی ایک آیت بھی پڑنا چاہتا تاکہ اتواتی جان چھوڑ جائے ایسے ہیں لوگوں کو جیڑے اس قابل نہیں کہ انہوں نے مرشد آتا تھوڑا جائے قرآن میں پڑ چھوڑے سبھان اللہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ اَا اللہ اکبر یہ قرآن نازل ہو اور اس وقت جیلا کچھ نازل ہو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُ وَرْحَمْهَمْ اللہ پر اے شفاعتِ رحمت کس وقت ہے للمؤمنین اللہ سبھان اللہ اللہ ان میں پوری یہ ساری کچھوڑتا دنیا میں بن دیتی ہے اور ایک آخری کال میں کرنا چاہنا اور میں امید کرنا کہ اگلی بار اس تو میں بڑھنا اجلاس ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ اس بکریوئی امت مُن یک جا کرنا فرقہ واریت مُخضر کرنا اور اتحادِ امت پر قرار کرنا یہ میری تے دوڑی چاہت صرف نہیں ہونی چاہیے اللہ دا فرمان بھی ہے اللہ دے کملی والے دا بیان بھی ہے اللہ وعتاسمو شفاکت ہوئے گی مجھے سکران دے کل بہت اللہ وعتاسمو بحبر اللہ وعتاسمو بحبر اللہ جمیعہ اللہ اللہ امتہمو ساڑے ساڑے مضبوطی دے نال اللہ نے رسل امپاڑ دا یعنی قرآن امپاڑ دا آجا مجھے بچپنج قرآن پڑے آسی بولو ساڑے پڑے آسی جنہاں پڑھایا انہوں کو غلطی ہوگا تو انہوں پڑھایا پر کسے پڑھا جو گا نہیں پڑھا میار قرآن پڑھا دکھئے پڑھا نبی رحمت صلی اللہ صلی اللہ فرمانے خیر منت اللہ 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 تو آٹے بھی چپے تک شخص ہوئے جس نے قرآن پڑھیا اور پڑھا تبان آخری ساعت لوگانو قرآن پڑھا پڑھا اللہ سبحان اللہ حضرات مسجد حسین مشن حسین نہیں سمجھ جا گئی سہین سر سجد کٹایا تک کٹیو اس سر کو پہلے تو انہوں نے عقل نہیں آئی کیا سیر کٹیا سی پر انہوں نے عقل کے اس علی ختم ہوگی جنہوں نے سیر کٹیا سیر مونا میز ہی تھی انہی تھی چڑھا کے سارے تھلے تھی حسین ہوتے بہت بہت بڑی گالے سمجھ ہوگی وہ سارے ہی چھل لیں آقا اس حیث نہ سیر اتتے ہی اتتے کولوں میں یق تعلو فی سبیل اللہ 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 نے فرمایا اے زبانہ رکھو اے گل نہ پہ کرے کیڑی کر اللہ دی راج جانہ دے دے اے راکھو اے مر گئے بل احیاء ولیکل تشورون عدد وہ اسے نے فرمایا اے زندہ نے میں رب یا دس نہ دوں ایک بار حسان بولو بل احیاء یا اللہ ساج نکل گئے میں جو آدھا پہ زندہ دے یا اللہ مول نہیں پہ سکھ دے اللہ فرمایا میں جو آدھا پہ نہیں زندہ دے آدھا یا اللہ نوز بھی رو گئی آدھا پہ حرکت بھی نہیں پہ کر دے فرمایا میں جو آدھا پہ یہ نہیں وہ ہے لیکن ایمان بارس محمد قضی سمجھ بڑی آسانی نہ لگ جنہ بارس اللہ نے فرمایا بل حق اللہ تشورون بے وقوف اللہ جو فرما رہے ہے زندہ نے پہ تشوری فر رات لائی ہو نہیں مار گئے نے پہلے اُنہ دکال کی جنہ ایک آگ سکھ دیں کہ مار گئے نے فر اللہ نے فرمایا اور نہیں وہ زندہ نے انہ اللہ ایک فرما ہے بے بے وقوف بولو مشن حسین تا دو جو سو پہلا سو سر سجدے کٹھی جائے دو جا سو ایک کٹی ہو یا سر قرآن تی چلاوت سو اول تک کون کسی صحیح پڑھا ہے ہی نہیں نہیں جنہ پڑھا ہے نا وہ آج اگلی انجرہ پڑھا رہے ہیں انجرہ پڑھا رہے ہیں تو سام کے سام کے پڑھائے ہیں سبحان اللہ اے بڑی زیادتی دی گال ساڑھے معاشرے دی علماء اکرام مولوی کہہ کہنا نظر انداز کر دیتا جان لیکن یاد رکھو جید سینج قرآن ان امسی حکارت کی نظر نہ دی لیکن چونکہ پیرو مرشد سے معاشر کے اندر بڑا بقام حاصل ہے چاہے اس سلطان مہود اولاد چاہے کسے اور نیک کرانے دا فرد ہوئے سنارے دا پتر زیور منان دا والنا ہوئے فیر تسی کی آکھو ہوئے موچی جتی شین دا والنا ہوئے فیر تسی اس کو کیوں جاؤ ہوئے مرشد مرشد روشت بھی چوئے اس کائناعات سب سو بڑا مرشد کملی والا اللہ بے شک جس مرشد بناؤ کم کملی والد نو کر دے ہوئے کیا میں شک کملی والد قرآن نازل ہوئے جبریل آ کے دور کرے پیر صاحب موکھو بڑے چونٹے پانی پی لینے نہ تسی قدی نماز پڑی ہے نہ سی پڑ دے بڑے تبرک تو ہڈے روٹی ہیں پچی ہیں کھا دیئے مربانی کرو اور تھوڑا جی طریقہ بدل لینے جدو آو نا قرآن جس پیر نے قرآن نہیں ہندو توڑے کر لین کی آ انہوں کی ذمہ سے بھٹی کرا جو پیر جو آ تو انہیں رنو نا آگ سب پیر سب نہیں ہو پیر دا پیر ہی ہ حکیم دا پتر حکیم ہی ہونے پر انہوں بھامیں کسے دوائی رہی نہ پیر ساب نا ٹی پی مریض نا داخل کر آ جس پیر نا قرآن نہیں آ نا کسے مدرس دے والے آ آ آ آ جی لی پی لی فلان جگہ پہ اس نے یہ کر دیا جی تو پتہ جائے لوگ چیلی بن جان 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 ایک کم از کم کوئی شکل کوئی سورہ کوئی نبی پار دی نوکری آلی کال کوئی حسین رنگ مہلے کپڑے پا لانا حسین رنگ کیا یاد شان حسین مقام نبی 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 رسولین تو سمجھ جو اب بہت سارے پیر جان چھوٹ جائے جائے یہ پھر بھی نا کسی پیر پڑھنا ہے تو ٹھیک چھوٹا بڈا اور سکیر مہارم دی پہلی کل لے گے دس چھوٹا اور سکیر سلطان صاحب دا یوم میں بھی ساتھ ایک دن بست دو گھنڈے مست یہ شعور آیا یہ بڈا کی پتہ لگ بڈے ہی ہی ہوتا اللہ شک کیا با کیا کہن چار سو سال ہو مشن حسین پربرا گیا نجف اشرف گیا بغداد گیا امام رضا دی بارکاج گیا میں نو حرم مل لے پر او مجھ مسید کو ای نہ مل لی آب 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 نہیں آئی اللہ اکبر سبحان اللہ میں سوچ آب جس علی کی شہادت ہی مسجد جہو 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 سین سری سی سی کٹا دی اللہ 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 جہو امام جعفر السادق چارہ امام تا استاد تا پیش با ہو چارہ سلسن نبات نیو نیو قادرین چسدیاں نقش بنیا سور بنیا دا فیض اتھو چلیا ہو جیرا علم دا بادشاہ ہو جیرا تقبہ دا بادشاہ ہو پھر جیرے مندر والے بیٹھے ہو تو انہوں میں ایک کل سمجھانا چاہنا حضرت آدم اسلام اللہ نے اپنے دست قدرت بن 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 آدم دے وچھوں مرد دے وچھوں اللہ نے عورت بن 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 آیا اس بات جوڑی ہوگی مکمل تو جو کوئی نہیں جوڑی ہوگی مکمل فرما جیرا نبی آئے کا جیرا ولی آئے کا قیام بد اس نو مہینے ماں نے پیٹ گزار اللہ جناب مسجد حسین سمجھ نو مہینے اگر ایسی ماں نصیب ہو جائے یہ قرآن تھی کاریا ہو گئی آج دیں بیٹھی بھون جرہ دور بدل گئے ایس سکول تُسی ہنجھ نہ سمجھو سکول کچھ نہیں ہوتا کال جائیں تو موں کو جو حجر دیں اس قوم بیٹھی سکول نہ دیں کال جائیں پیچر تو پہل قرآن دیں نور جگن دیو سمجھو اللہ سمجھو 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 تاکہ کال جنگ اے ماما بڑھا اللہ سمجھو 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 ماما دانی� سمجھو optional اللہ اللہ سمجھو سمجھو یا رسول اللہ سمجھو حق باہ سمجھو حضر��고 مہ任 یسے میں بہتا سمجھو رہتے ہیں ایجی میں پتہ ہی نہیں لگیا مسجد حسین بن گئی بہت بڑے عزاز لیگو آگا لیکن مسجدہ پہلے بھی احسن اس تو وڑیاں مسجدہ بھی ہونگی ہیں تو انہوں ایک پناہ کا چاہیے جہتے اندر تو ہڑیاں پیٹھے ہیں نو اینا کال جہتے رسوانا ہونا پاوے کارے بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بھی کرایئے بی اے بھی کرایئے قرآن دی کاریاں بھی بنایئے عاشق رسول بھی بنایئے تو اس قلبی تو انہوں سمجھ مسجد حسین بہت سارے دوستوں تھے گئے ہو لیکن میں چانتا ہوں ضرور مسجد حسین تھی زیارت کروں اور جو کو جسے انہوں تھے کر رہے ہیں پھر آپ نے اپنے اپنے ضرور بے وقوف سمجھے کہ یار انہوں بڑا کم ہو رہے ہیں اسی حج اللہ دا نا بھی نہیں لے سکے اللہ دا نا بھی نہیں لے سکے انہوں نے انہوں نے کچھ کر بھی نہیں سکے انہوں نے انہوں نے واسطے توڑے در جو نکال دعا نکل جائے یار اے ہی سیانے نکلے نے جنہوں نے نہیں بھی مسید لیکھی مسید حسین اور انہوں نے اٹھ اٹھ کے آ آ کے نبی دے نان ہوتے باہود فیضان ہوتے امال آجل اٹھایا ہے سبجنل وکھو بہت لطف آئے گا زین بنالو سوچو کہ آپ میرا بیٹا بھی ایسا بڑھ سکتے ایسا اکثر اور بہت ساتھی بھی ذکر کردیں یتیمہ غریبہ باستے یتیمہ ہو نہیں جیلا ساڑھے گل پہنچے غریب ہو نہیں جیلا ساڑھے گل پہنچے سچی کہلے یتیم ہوئے جیلا تو ہڑھے گلے لے توانوں اللہ نے توفیق بھی دیتی ہوئی مگر انہوں نے قرآن نہ نور نہیں بھر سکتے پاکستان میں مسید حسین جو ہم نے دربار سوپر بنائی ہے وہ تقریباً ٹوانٹی فائیو ایکرز میں پھیلے ہیں اور ہزاروں بچے وہاں پڑھ رہے ہیں قرآن بھی چل رہے ہیں ماسٹرز بھی چل رہے ہیں قرآن بھی چل رہے ہیں ریجویشن بھی ہو رہی ہیں تو جو بچے وہاں تیار کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دکھایا جائے ان کی تربیت ہم کس طرح کر رہے ہیں اور آپ سے پڑھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں سپورٹنگ دیمی فنانسلی بہتا ہم پڑھ رہے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ وہ منظر ہے آپ دیکھیں اور فخر کریں کہ الحمدللہ آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے کہ آپ اپنے رزقی حدال سے جتیموں کے اوپر خرج کریں مجبوروں کا ہاتھ پکڑیں معذوروں کا ساتھ دیں اور اس کے حصول کی شفاروشن کریں عبدین محمد کے وفادار سفاہی اللہ کے انسار مددگار سفاہی عبدین محمد کے وفادار سفاہی اللہ کے انسار مددگار سفاہی خوشنود یہ رب مقصد حسی ہے ہمارا قرآن ہی دستور اساسی ہے ہمارا قائد بھی محمد سامسالی ہے ہمارا اب ہم کسی رہبر کی تمنہ نہ کریں گے مر جائیں گے عبار کا سعودہ نہ کریں گے عبدین محمد کے وفادار سفاہی اللہ کے انسار مددگار سفاہی احادیث میں بھی موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا وہ فرمان جو انہوں نے اپنی رب کے حضور بڑے ناس سے پیش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کا ذکر انجیل کی زبان میں کیا حضرت آدم علیہ السلام اس ڈائلوگ میں عرض کرتے ہیں ایم میرے رب ایم میرے رب ایم ایمی رب نے ایمی روزہ خواہی کہ سب سے پہلے انسانی وجود تُو نے مجھے نہیں پنایا تا لرہ سبڑی جیس پیارے رب نے فرمایا ہاں پیارے آدم سب سے پہلے انسانی وجود تم ہی ہو ایم میرے رب پھر مجھے بتا تو سہینہ کہ اگر میں پہلا ہوں تو وہ کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ اپنے عشقی بلندیوں پر لکھا در لیسنس مسجد حسین is an initiative مسجد حسین is a status مسجد حسین is ambition مسجد حسین is a source of peace مسجد حسین is a guiding light this entire group is حسینی from the remembrance of سیدنا امام حسین اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ the love of Raka Hussain the philosophy of Raka Hussain and the ambition of Raka Hussain is parametric السلام علیکم میرا نام قربان علیہ میں نے پہاڑی علاقے میں چنم لیا وہاں نہ کوئی سکول تھا نہ کوئی مدرسہ تھا نہ کوئی کالک تھا شعور کی پہلی سڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا نے بابا سے سوال کیا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئی دل ٹوٹ گیا پھر اپنے مشید کی صدا سنی ہے پھر غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو انجینئر بننا چاہتا ہو پروفیسر بننا چاہتا ہو اب انگلیش میڈیم سکول میں ہوں ادھر عشق باہو بھی مل گیا عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا حضرات اے ساری کہانی اگر اے پیری مریدی تو انہوں بھارا کھان دی تے جیلے پہلے دے مرید ہو وہ بھی رینیو ہو جاؤ ڈیز اف انجن بند ہو جائے نا تو بڑا بیڑا ہوں نا تے جیلیو کرنہ اللہ کوئی موجود ہو بھئے ہیں اللہ اور اسی طرح بہت سارے نوجوان میں دیکھ رہے ہیں دیکھو بے شمار تنظیمات موجود نہیں میں نہیں کمانگا کہ فلان تنظیم ٹھیک ہے فلان نہیں ٹھیک ہے لیکن میں اے ضرور کمانگا جس تنظیم اچھ کھلوتیاں تواڑے وجو بدبو آوے ایک گالہ بدبو نہیں کے خشبو ہے ساڑھے دینی کے گال ہے ہی کوئی نہیں ایک مشغلہ دینا چاہنا دوں نیرے ہی کام زیدہ ہو جاسے حضور پاکیز سنتا تعمل کرنا بہت بڑی سعادت دی بات ہے ہر بندہ داری نہیں رکھ سکتا ہر بندہ پگڑی نہیں بن سکتا لیکن ہر بندہ مسکرہ بھی سکتا ہے جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس بڑھے دشمن بھی آوے سونا مسکرہتا بندے یار تو اپنی بڑی مانوں ہنس کے نہیں مل سکتا جن کی تسکی سے نمازی دے بارے جیئے مشہور ہو جائے یہ بابا بڑا کھوڑائی بھئی یہ دے کور نخل ہوئے یا کئی بندے ہیں دے بھی انہیں نے مسیطے جان دے فرشتے تنگ گھر جان دے گھرالے دماؤں مانے یا اللہ پھر قدوں جائے گا مزید دے تو یہ کوئی قیفیت نہیں گھر جاؤ ٹیچر از رات بیٹھے روڑ گے ڈنڈے رہ استعمال شرن مملو ہے حفظ کے استاد بیٹھے نے اگر بچے نوں پیار نہ لیں پڑھا سکتے تو آگے خامی ہیں نراز نوہ ہے کہ قادی صاحب نے پوچھے کیوں مار دے ہو وہ پتہ جیل ہے جسان چلے گا زہرہ نم باز آئے بس نے سمجھائیے تو لندن جیل دی بھی اتن پتہ ہے وہ پھر اسی انہیں ملن جائیے روم انہیں نال آخر میری جان چھڑا ہو میں اگر پوچھے پھر مارے اتنا کیوں دوسری مارے یہ ساچتا سان مارے داس اتنا مارے ہاں استادہ نے بچپوں نے جب وہ یاد آنگا ہے پھر ساڑے ہاتھ جڑے نا رک دے نہیں تبدیل کرو یہ روش تذکیل کرتا ہے ہوتی ہے سزا ہوتی ہے یہ نہیں کہ سزا نہیں ہوتی اس کی کوئی حد ہوتی ہے روز اخباروں میں آتا ہے بچے ہی مار دیتا ہے مار مار کے ٹنگ ہی دروڑ دیتی باندھ دروڑ دیتی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے پڑھانے کا میرے نبی کے دین میں مسکراتے ہیں وہ ایک ناپ میں آتا ہے کسے ایزا پیر نہ رس جاوے میں آگے پیر رس سے نہ لے ہو میرا نبی کے دینے کیسے نہ رسے اگوہ اسی لکیت فقیر آئی تو کھچی رکھنے وہ کون سا پیر ہے جو رس جا ہے نہیں پیر تو شفقت کا نام ہے پیر تو محبت کا نام ہے اگر پیر کسی کو سمجھائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نراض ہو گیا ہے سمجھنا سمجھانا تو ضروری ہے نا بھئی تو ما شاء اللہ میری خواہش ہے پریمری پاس بچے یہ جس بچے نے اپنا نام قربان بتایا تھا اس کا باپ اس کو لے کر رہا تھا ایک بہت بڑا افسر تھا کہہ لگا میری جنگی کی حسنہ تھا کہ میرا بچہ حفظ قرآن باتا ہے تو وہ فوت ہو گیا ہے ابھی وہ بچہ ہمارے پاس ہے وہ بچے ہوتے ہیں نا کئی دفعہ ماں باپ کی کئی دفعہ اوہ گھر چلا گیا جاہر میرا ان سے ایک تعلق ہے میں کہیے اے بچہ جنگل جب تک حافظ نہ پڑھے گھاڑی میں منت کر رہا ہوں گا دن وہ واپس نہ لے جاؤ کیونکہ اس کے باپ کی حصلت انجی یاد آتی ہے تو خود میری آنکھوں میں آن سجاری ہو جاتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے ہاں جو یتیم بچے ہیں اب لے آئیں ہم کوئی سینے سے لگائیں گے کیونکہ میرے مدینے والے آقا نے فرمایا اب یہ جو آپ کا دیا ہوا نظرانہ ہے جب یتیم بچوں پر لگے گا تو قیامت کے دن آپ کو جب نبی پاک فرمائیں گے نہیں جو راج ہو میرے پاس پڑے ہو جاؤں سلکار نے فرمایا یہ جب کو میرے دعو ہوں لیاں یہ کتنی ایک دوسرے کے قریب ہیں جس نے میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا لیکن میں آپ سے کہتا ہوں وہ آپ کے بچے یتیم ہیں جنہیں آپ نے کبھی قرآن نہیں پڑھایا سکول کی کیوشنیں بھی ہیں پرائیویر سکول کی فیسنیں بھی ہیں بچوں کے لیے بڑی بڑی ان کی خواہشات بھی آپ پوری کرتے ہیں لیکن کاش میرے آقا کی عمر کے یہ بچے آج جب گھر جائیں تو آپ سے کہیں ہمیں کھلونے نہیں چاہیے ہمیں مسجد حسین چاہیے تو میں آپ کے لیے دعا بھی کرتا ہوں اور میں آپ سے یہ بات کہنا ضروری شمجھتا ہوں کہ نہ مل نہ اور والے ہو وقت نہ زیعہ کرو اگر ساڑھے عقیدے والا کوئی بندہ یا کوئی جمعہ کسے نے باری تو منفر آئے دے بھی دے انہیں غلط کم کیتا ہے ایک مشہور کھلے چار بندے نماز میں پڑھ دیا وہ ایک بول پہ آگے دو جی آگے نماز ایتن پتہ نہیں بولی تا نہیں تری جی آگے تو کیوں بولے چوتے آگے شکر بہن بھی بولے وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی ایک دوسرے کو انگالییں دیتے ہیں چھوڑو یار یہ کیا بات ہے جو یار صورت کہنے والا ہے اس کا لیڈر میں یا آپ نہیں ہے وہ کملی بات ہے امت کو مت تقسیم کرو نبی کی عاشق کو آپ پتہ بڑی لڑائی رہی علماء کو پتہ ہے میں جیسے جامان جنا میں نے پہلا سوال آجی نبی پاک کی شہزادی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور میں آکے ہم تو نوکر ہیں بھائی میں نے کہا ویسے بھی اگر دیکھا جائے جس شہزادی کے لیے خود نبی ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں جب بھی وہ شہزادی آئی نبی اس کے لیے کھڑا ہو گیا میری کیا حیثیت ہے آپ کی کیا حیثیت ہے کسی مولم کی کیا حیثیت ہے کسی عالم کی کیا حیثیت ہے نوکر کی کیا حیثیت ہے کہ مالکوں کے بارے میں رائے ہیں ہمارا عقیدہ ہے نوکری بھائی ہم نوکر ہیں اب جس باپ کا میں بیٹا ہوں غازی عباس علمدار اس غازی عباس پہ میں قربان جاؤں سال تو سب کوئی کٹھا دیتے ہیں اب دیکھیں کفیت یہ ہے غازی عباس علمدار پانی کے کنارے پہ کھڑے ہیں پی سکتے تھے پانی نہیں پیتا جن عباس سے لے جانے ہیں یہ انہوں نے ہی پلا سکتا یہ میں کی نہیں پیلتا تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے آج ایک عاظم کر لو ہم یا رسول اللہ والے ہیں ہمارے عقیدے کو تقویت کس نجی غوث پاک میں غوث پاک کوئی چھوٹی حسنی کا نام نہیں ہے انہوں نے کوئی علیہ دا جماعت نہیں خری کی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ دین میں شروع کر رہا ہوں حالانکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا راستے پر ایک پوڑا شرس بیٹھا ہوا تھا بڑی خاص بات بتا ہوں تو اس نے مجھے کہا مجھے کھڑا کرو میرا ہاتھ پگڑو میں نے اس کو کھڑا کیا وہ جوان ہو گیا تو ساتھ ہی اس نے کہا کہ میں تمہارے نانا کا دین ہوں میں کمزور ہو گیا تھا تو نے مجھے طاقتور کر دی انتا مہیدین جس کا ٹائٹل ہی مہیدین دین کو زندہ کرنے والا ہے وہ غوث الہدہ اپنی جماعت نہیں مناتا یاد رکھو اسلام کے دامر میں ایک ہی جماعت ہے اور اس کا قائد ایک ہی ہے وہ کبلی والا ہے مجھے سبحان اللہ ما شاء اللہ تم نے تفرقوں میں نہیں پڑنا حسین ہی بننا ہے اس لیے بہت سوال کیے جائے گی آپ پر اب یہ داتا صاحب کیا کوئی کہہ رہا ہے میں نے یہ نعرہ لگانے کوئی کہہ رہا ہے یہ نہیں لگانے دینا داتا صاحب بھی بڑے خوش ہو اس نے بڑے دانے آگئے ہیں یہ کیا بات ہوئی اب مجھے ایک بات بتائیں میں اُتن مسجد نبی شریف میں تھا رمضان میں جب یہ ایک سیاسی جماعت کے لوگ وہاں گئے ہیں دوسری سیاسی جماعت کے لوگوں نے اسلام آباد میں تماشا نہیں کیا ذرا یہ بات غور سے سنو جدہ ایرپورٹ میں نہیں کیا محل میں نہیں کیا مسجد نبی شریف اس حصے میں جہاں گمبر خضرہ کی ہریالی آنکھوں کو نظر آتی ہے وہاں اونچہ بھولنا بنا ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں بیادمی کہ یہ عالم ہے ہمیں لوگ پوچھتے ہیں دین کیا ہے دین بگاڑنے کا نام نہیں سوارنے کا ہر رشتہ توڑ دو ہر ساتھ چھوڑ دو پر مدینے والے کی نوکری پر ڈٹ چاہو تو آخر میں دو باتیں آپ کو سمجھ آگئی ہوں گی جتنے بچے بچی ہیں میرے پاس بھیج ہو تو بھیج دو بڑی عزت کے ساتھ رکھوں گا ان بچوں کا لباس دیکھا آپ نے ان بچوں کی گفتگو سنی ہے آپ نے اگر یہی بچے کل جج بن جائے میجسٹیٹ بن جائے پولیس افسر بن جائے ان کے موں سے رشوت نہیں بولے گی ان کے موں سے یا قرآن نکلے کا یا مدینے والے کا فرمان نہیں تمہارے بیٹے کبھی اتنے ہی حق ہے وہ جج بنے جتنا کسی امیر کے بیٹے کا حق ہے تمہارے بیٹے کبھی اتنے ہی حق ہے وہ ڈاکٹر بنے جتنا کسی امیر کے بیٹے کا حق ہے اور امیر کا بیٹا تو مظلوم ہے اس کو کوئی ڈاکٹر تو بنا دیتا ہے مقیل تو بنا دیتا ہے لیکن عاشق رسول نہیں بننے دیتا ہے انشاءاللہ میں اور آپ مل کر مدینے والے کے نوکر بن کر رسول اللہ کے میشن کے جھنڈا لے کر در کر جائیں گے در در جائیں گے لوگوں کو دعوت محبت دیں گے ہماری تنظیم ہمارا ادارہ ہماری محبت ہمارا تعلق مدینے والے سے ہے مزہ کیا آئے گا جب آپ کے گھر کی ہر شام میں مدینے والے کا نام چل رہا ہوگا مدینے والے کا درود و سلام چل رہا ہوگا اگر آپ اپنے گھر کا محول دیکھیں گالیاں چلتی ہیں گالی کو اچھی چیز تو ہے نہیں لیکن عادت بھی دو پڑ گئی ہے نا تو اگر آپ کے گھر کا محول بدل جائے بیس منٹ روزانہ دے دو ہر شام مدینے والے کے نام کر دو ایک چادر یا چٹائی رکھ لو اس کا نام رکھو دستر خانے درود سلام تصور کرو باپ بیٹیاں ماں بیٹے بائی بین دودھ پیتے معصوم بچے ماں کی گودوں میں درود کی لوریاں چل رہی ہے جتنا درود پڑھو یہ نمبر آپ کو مل گیا ہوگا درود والا نمبر اپنے موبائل کو مسلمان کر لو آگا جتنا درود جمع ہو جائے خاص کر بائیکوں والے مرسیکنوں والے چنگچی والے آپ کی وجہ سے بہت سستی ہو گئی ہے رویہ بدل دو ڈرائن چیپل بیٹھتے ہی موبائل چیپ میں ڈال دو درود و سلام شروع کرو جتنا درود و سلام جمع ہو شام کو اس نمبر پر بھیج دو جیسا بھی سن لی آپ نے ہمارے پاس روزانہ مرکز درود میں دو سو کرو جب سے ہمارے سیاست دانوں میں لڑائی شروع بھی ہے تو عربوں اور خربوں کی اب آپ کو سمجھا لیے کہ کتنے ہوتے ہیں تو دو سو کروڑ درود میں جب آپ کا دو ازار درود پہنچے گا وہ دو ازار نہیں دے گا وہ تو عرب کا ثواب پر دے گا اور اگر درود پڑھتے رہنے کی عادت پڑ گئی اور درود پڑھتے پڑھتے وہ رات آ گئی تم سو گئے درود والا ربی آ گیا ہے اللہ سلطان بہو نے کہا ہے نا میں قربان تھے نہ تو باہو جنا ملیا نبی جی سوالا میں ایک دفعہ پھر نمہ لاہورد عظیم آشکان رسول اور غلامان باہو جو مبارک بات دینا اور تمام علماء لنا اور تمام تنظیمات لوں مبارک بات دینا کہ تمہیں اے نہیں وکھیا کہ آن والا کون ہے اے وکھیا کہ نہ کس دل ہیں یہ ہے اتحاد کی بنیاد اسے دنال میں اس طرح آپ نے شکریہ دا کرنا کہ میری گل من کے چھوٹے بٹے سارے ہی آرام میں بیٹھے رہے ہو ورنہ آکھ کھڑنا کوئی نہیں مندہ حسائیہ نے توڑے دلج پایا بھی اچنگی گلے ملو اسے تھی اکتفا کرنے درود السلام پڑھیں گے اور جتنے لوگ پرانے مریدوں وہ بھی جیڑے اجھے کسے لیے بڑی اے تھے میرے کون لیڑے آ جاؤں تاکہ سائیں آئے ہوئے نہیں آقبہ سرکار توانوں میں انہ دے والے کرام بے انہویں لہور آلے سارے بڑھتے تھے سب توڑے نے آپ دا تو مشنی مشن حسین ہے